مانی رحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم An Embodiment of Justice جو کہ پہلا یونٹ ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کلاس ٹینتھ کی انگلیش کی کتاب کا یا آپ اوپر اس کا نام دیکھ سکتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life اب اس کی translation دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک کامل نمونہ ہے اور مثال ہے ان لوگوں کے لئے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں attain means حاصل کرنا goodness, neki, piety, taqwa and success in their individual means انفرادی as well as social life means معاشرتی زندگی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک کامل نمونہ ہے ایک مثال ان لوگوں کے لئے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں neki, taqwa اور کامیہ بھی اپنی انفرادی اس کے ساتھ ساتھ اپنی معاشرتی زندگی میں بھی people can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life لوگ حاصل کر سکتے ہیں روشنی پیغام اور رہنمائی سے ان کی زندگی سے to achieve perfection تاکہ وہ حاصل کر سکیں کاملیت اپنی اخلاقی روحانی اور معاشرتی areas میں زندگی کے یعنی زندگی کے معاشرتی شعبوں میں روحانی area میں اور morally یعنی اخلاقی طور پر بھی وہ perfection حاصل کر سکتے ہیں he has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life انہوں نے قائم کی ہیں بہت عالی اور معزز مثالیں اپنی عملی مثال کے ذریعے تمام بنین و انسان کے لیے تاکہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں ان کی پیروی کر سکیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practically proved that no one could be more just and equitable than the رسول of اللہ almighty حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ کوئی بھی ان سے زیادہ منصف اور مساوات قائم کرنے والا نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی بھی منصف نہیں ہو سکتا ایک نوجوان تاجیر کی حصیت سے ہے انہوں نے کمائی اچھے شہرت ایک ایک امام دار منصف اور مساوات قائم کرنے والے کاروباری آدمی کی حصیت سے جب خانہ قائم کرنے والا تھا ہو گئے اور وہ تمام لوگ ایک قبائلی جھگڑے سے بچ گئے اب وہ آپ لوگ کو پتا ہوگا سارا واقعہ کہ کیا تھا کہ ہر قبیلہ مکہ کا چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود وہ خود نسب کرے اب وہ جھگڑا ہوتا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ ایک بڑی سی چادر لے کر آئی جائے اور اس چادر کے اوپر یہ حجر اسود رکھا جائے اور پھر تمام قبیلوں کے جتنے بھی سردار ہیں وہ اس چادر کو اٹھائیں یہی کیا ان سب نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب چادر میں سے حجر اسود کو اٹھایا اور خانہ کعبہ میں اس کو اپنے دست مبارک سے نسب کر دیا اس طرح سے سارے لوگ ہی راضی ہو گئے اور اس نیک کام میں تمام قبائل شریک ہو گئے اور ایک جو جھگڑا ہونے والا تھا بہت سنگین قسم کا اس سے وہ تمام لوگ بچ گئے ایز ہیڈ آف دا سٹیٹ آف مدینہ مدینہ ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے ہی ڈیسائیڈڈ ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے تمام مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے صحیح کے کون کتنا حق پر ہے بڑے منصفانہ طریقے سے اور مساوات کے طریقے سے وہ تمام معاملات کا فیصلہ کیا کرتے تھے بلکل قطع نظر کے جو فریقین میرے پاس کیسز لے کر آ رہے ہیں اپنے معاملات لے کر آ رہے ہیں اپنے مسائل مسئلے مسائل لے کر آ رہے ہیں ان کا رنگ کیا ہے وہ کونسا کلمہ پڑھتے ہیں یا ان کا تعلق کس نسل سے ان تمام چیزوں کو رنگ نسل اور کلمے کو یعنی وہ کس عقیدے سے رکھتے ہیں یا آیا وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں وہ اس بات کو بلکل بھی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے بلکل قطع نظر کرتے تھے ان چیزوں سے اب ایک دفعہ کیا ہوا کہ قریش خاندان کی ایک عورت تھی وہ چوری کے مقدمے میں ملزم ٹھہری یا قصوروار پائی گئی سم پیپلوانٹی تو سیو ہر فرم پنشمنٹ ان آرڈو تو پرٹیکت دا آنر آف دا فیملی آف دا قریش اب کچھ لوگوں کو اپنے خاندان کی جو عزت تھی وہ بہت زیادہ پیاری تھی تو انہوں نے کہا کہ اس عورت کو سزا سے بچا لیا جائے تاکہ اپنے قریش خاندان کی جو عزت ہے اس کو بچایا جا سکے دے آسک حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انٹرسیڈ آن ہر بیہاف اب ان لوگوں نے حضرت عسامہ بن زید سے کہا کہ وہ اس عورت کی طرف سے سفارش کریں اور اس معاملے میں مداخلت کریں حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریکویسٹڈ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فگیو ہر اب حضرت عسامہ حضرت عسامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے انہوں سے التجا کی ان سے درخواست کی کہ وہ اس عورت کو معاف کر دیں در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویری فیوریسلی سیڈ فیوریسلی من بہت غصے سے حضرت عسامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت غصے سے فرمایا بنی اسرائیل was ruined because of this اب جب بنی اسرائیل تھے وہ صرف اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے they applied law to the poor and forgive the rich وہ غریبوں پر تو قانون لاغو کیا کرتے تھے اور امیروں کو معاف کر دیا کرتے تھے مطلب اگر کسی غریب سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے کوئی اس نے جرم سزا جرم اس سے سرزد ہو گیا ہے تو وہ ان کو معاف کر ان کو تو سزا دیتے تھے کیونکہ وہ غریب تھا بیچارہ تھا مجبور تھا کمزور ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا دے دینی اور جو امیر بندہ ہوتا تھا اگر اس نے کوئی جرم کر دیا ہے تو وہ اپنی دولت کے بلبوتے پر اپنے تعلقات کے بلبوتے پر معافی حاصل کر لیا جاتا تھا یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے جس کی وجہ اپنی اسی نائنصافی کی بنیاد پر وہ تباہ و برباد ہوگی پوری قوم یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے کہی جب وہ اس عورت کی سفارش لے کر کیا ہے اب خطبے کے دوران ایک انساری نے کچھ لوگوں کو کھڑے ہوئے دیکھا جن کا تعلق بنو سالبہ سے تھا وہ آدمی انساری جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جب ان کو دیکھا وہ بنو سالبہ کے قبیلے کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ انساری کھڑے ہو گئے ان پوائنٹیڈ اور انہوں نے اشارہ کیا ٹورڈ دیم ان لوگوں کی طرف انڈ سیڈ اور کہا او رسول اللہ یا رسول اللہ دیر انسیسٹرز کیلڈ امیمبر آف آر فیملی ان کے آباؤ اجداد نے میرے خاندان کے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو قتل کیا تھا وی اپیل تو یو to get one of them hanged in exchange for that exchange means بدلے میں ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو اس کے بدلے میں فانسی دے دی جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم replied حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا the revenge of the father cannot be taken on his son کہ باپ کا انتقام باپ کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was so well known for his justice that even the jews who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided the cases in accordance with the jewish law the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصاف کی وجہ سے اتنے زیادہ مشہور تھے کہ یہودی جو کہ ان کے بڑے جانی دشمن تھے سخت دشمن تھے وہ بھی اپنے مقدمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائے کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مقدمات کا فیصلہ ان کے یعنی یہودی قانون کے مطابق کر دیا کرتے تھے he very strictly followed the commandment of Allah کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی سختی سے اللہ کے حکم کی پیروی کیا کرتے تھے کیا ہے اللہ کا حکم if they come to you اگر وہ تمہارے پاس آئیں کون یہودی کس کے پاس آئیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر وہ یعنی یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں if they come to you اگر وہ تمہارے پاس آئیں either یا تو judge between them ان کے درمیان انصاف کرو or decline to interfere یا پھر مداخلت کرنے سے ہی انکار کر دو if you decline اگر تم انکار کر دیتے ہو یا ان کو واپس لوٹا دیتے ہو they cannot hurt you in the least تو وہ تمہیں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے if you judge اگر تم فیصلہ کر دیتے ہو اگر تم انصاف کر دیتے ہو judge in equality between them تو ان کے درمیان برابری کے مطابق مساوات کے طریقے سے انصاف کرو for Allah کیونکہ اللہ loves those ان لوگوں سے محبت کرتا ہے who judge in equality جو برابری سے یا انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں justice demands that انصاف کا مطالبہ ہے یا انصاف یہ تقاضی کرتا ہے کہ it should be upheld in all the circumstances کہ انصاف کو ہر قسم کے حالات میں تمام حالات میں قائم رہنا چاہیے even حتیٰ کہ if it goes against one's own self چاہے وہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ جائے اور one's family or relation یا تمہارے اپنے خاندان یا اپنے رشتدار عزیز و اقارب کے ہی خلاف کیوں نہ ہو ہر قسم کے حالات میں انصاف قائم ہونا چاہیے عدل و انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے all of his life اپنی تمام زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم judged other people's affairs with justice کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زندگی انصاف سے لوگوں کے فیصلے کیے ان کے مقدمات کے فیصلے کیے ان کے معاملات انصاف کر کے عدل و انصاف کے مطابق نمٹائے and told his companions to be just اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اپنے صحابہ کو بھی منصف بننے منصف رہنے کا حکم دیا it is reported by حضرت علی حضرت علی رضی اللہ وآلہ انہاں سے روایت ہے کہ اللہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said to him کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کن سے حضرت علی سے کیا کہ when two men come to you کہ جب دو لوگ دو بندے تمہارے پاس آئیں for judgment انصاف کے لیے فیصلے کے لیے never decide in favor of one کہ کسی ایک بھی بندے کے شخص کہ ایک شخص کے حق میں فیصلہ نہ کرو یعنی دو آدمی آئیں تو ان دو میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرو without hearing the argument of the other دوسرے کی بات دوسرے کی دلیل سنے بغیر یعنی اگر دو لوگ آپ کے پاس آئیں تو ان میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ دو یہاں تک کہ تم دوسرے کی بات پوری نہ سن لو it is then most likely that اس کا قوی امکان ہے اس کا زیادہ امکان ہے کہ you will know the truth یعنی اگر تم دوسرے کی بات سن لوگے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ تمہیں سچ معلوم ہو جائے گا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported دروازہ کسی غریب ضرورت مند یا مستحق کے لئے بند کرتا ہے اللہ closes his door on him تو اللہ بھی اپنا دروازہ اس پر بند کر لیتا ہے when he becomes needy and destitute جب وہ خود غریب ضرورت مند اور مستحق بن جاتا ہے while حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was on his death bed جب حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے he proclaimed انہوں نے بزابتہ اعلان کیا if i owed something to anyone اگر میں نے کسی شخص کا کچھ دینا ہے یا مجھ پر کسی کا کوئی قرضہ ہے or if i wronged any person یا پھر میں نے اگر کسی بندے کے ساتھ کسی شخص کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے or damaged anyone's property or honor یا پھر کسی کی جائداد ملکیت یا عزت کو کوئی نقصان پہنچایا ہے my person my honor and my property are here تو میں خود میری ذات میری عزت میری جائداد یہاں موجود ہیں he may take revenge on me and this world تو وہ مجھ سے اسی دنیا میں اپنا بدلہ اپنا انتقام لے سکتا ہے there was complete silence مکمل خوموشی تھی وہاں پر only one person demanded a few dirhams which were paid to him صرف ایک شخص اٹھا اور اس نے مطالبہ کیا چند درہم کا جو اسے ادا کر دیے گئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 proved by his own example that اللہ کے رسول نے اپنی خود کی مثال کے ذریعے ثابت کیا کہ no one could be more firm for justice than him کوئی بھی شخص ان سے زیادہ انصاف کے معاملے میں مضبوط نہیں ہو سکتا even if it was against his own interest اگرچہ وہ ان کے اپنے ہی مفاد کے خلاف کیوں نہ ہو or the interest of those یا پھر ان لوگوں کے مفاد کے خلاف کیوں نہ ہو who were near and dear to him جو ان کے سب سے زیادہ قریب اور پیارے تھے یعنی حضرت اکرم فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ میں جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں انصاف کے مطابق اس سے مجھے کوئی فائدہ پہنچے گا یا نہیں ہو سکتا ہے میں جو فیصلہ کر رہا ہوں مجھے نقصان دے یا میرے جو قریبی ہیں میرے عزیز رشتدار ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے یعنی ان کے مفاد میں نہیں یہ کوئی فیصلہ لیکن وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کرتے تھے اور یہ نہیں سوچتے تھے کہ مجھے یا میرے رشتداروں کو اس سے کوئی نقصان پہنچے گا مفاد میں مفاد نہیں سوچا کبھی بھی ذاتی آگے he decided every case brought to him by friend or for with justice without fear or favor اب کوئی بھی مقدمہ کوئی بھی case جو ان کے پاس لے کر آتے تھے لوگ چاہے وہ ان کے دوستوں چاہے وہ دشمنوں ان کے فیصلے وہ پورے انصاف کے ساتھ کیا کرتے تھے اور فیصلہ کرتے وقت انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا اور وہ کسی ایک فریق کے حق میں یا دوسرے فریق کے خلاف جان بجھ کر ہرگز کوئی فیصلہ نہیں دیتے تھے جو انصاف کا تقاضی ہوتا تھا اسی کے مطابق ہر مقدمے کا فیصلہ کیا کرتے تھے اب وہ کیس چاہے کوئی دوست لے کر آئے چاہے کوئی دشمن لے کر آئے انصاف کے تقاضی ہمیشہ پورے کی ہیں اب ایک ایسا شخص ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ اہمیت کا حامل جو کہ وقت اور جگہ کی رکاوٹوں سے تجاوز کر جاتا ہے کس طرح پیپل آف آل ایجیز کہ ہر دور کے تمام ادوار کے لوگ can find something in his life یعنی اپنے کام اپنے عمال کے کئی شعبوں میں وہ حضور اکرم کی زندگی سے کچھ نہ کچھ رہنمائی ضرور حاصل کر سکتے ہر دور کے انسان قرآن پاک واضح طور پر ان کی زندگی کے اس پہلو کا ذکر کر ہے کس طرح آگے یہ آیت کا ترجمہ لکھ ہے بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لئے پیروی کرنے کے ایک اچھی مثال ہے جو یا امید کرتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے گا روز قیامت اور جو یاد کرتا ہے اللہ کو بہت زیادہ یہاں پر یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا آگے اس کا تھیم ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے اس سبق کا مقصد کیا ہے اس تھیم کیا مرکزی خیال سینٹرل آئیڈیا کیا ہے وہ کیا ہے پڑھتے ہیں اللہ کے رسول تمام انسانیت کے لئے ایک عظیم مثال ہے کئی واقعات ہیں جو حضور حضور اکرم کے انصاف کی گواہی دیتے ہیں انہوں نے ہمیشہ اللہ کے حکامات کی پابندی کی حتیٰ غیر مسلم لوگوں کے ساتھ بھی ان انصاف کی تکمیل کیسے میں کبھی کسی کے ساتھ ریایت نہیں برتی دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم کے جو معاملات غیر مسلم کے ساتھ وہ بھی مسلمان کے لئے پیروی کرنے کے لئے بہترین نمونہ ہیں بہترین مثال ہیں یہ گلوسری ہے آگے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ پوچھ لیا جاتا ہے ancestors means distant relation somebody in descendant from یعنی کہ با اجداد destitute مستحق ایکوٹیبل یعنی فیر منصف صاف فرم ڈیفنیٹ مضبوط یقینی حتمی فو یعنی جنگ میں جو دشمن ہو انٹرسید کسی بھی جھگڑے کسی بھی معاملے میں شریک شخص کو سپورٹ کرنا اس کی حمایت میں بولنا انٹرسید یعنی مگنیٹیوڈ یعنی امپورٹنس اور اہمیت یا کسی کا بھی اثر بہت با اثر ہے کوئی شخص یعنی پیسے کی کچھ رقم کسی کو دینا ضروری ہے کسی کا میں قرصدار ہوں تو اوف کے لائے گا ریوینج سمتھنگ دیو تیو ہرٹ اور پانش سم ون بکرز دی ہی ریوینج کے مطلب ہے کسی بھی آپ کو تکلیف پہنچائی تھی انتقام لینا سیک تو گیٹ یعنی منز حاصل کرنا یا تلاش کرنا لیکن اس کے بعد اس کی ایکسرسائز بھی آپ ضرور دیکھئے وہ بہت زیادہ امپورٹن ہے سپیشل میننگ آف ایچ ورڈ اور اپروپریئیت سینونیم آف ایسی پیج بہت زیادہ امپورٹن ہے ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے اسے آپ نے لازمی طور پر ریڈ آؤٹ کرنا ہے بلکہ اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے ویر امپورٹن ٹور یو آل آل تھینک یو سو مچ